اگر آج یہ کہا جائے کہ ہم مردو شائری کے اہد عباس تابش میں جی رہے ہیں تو یہ بات بالکل غلط نہ ہوگی میرے جیسے ہزاروں مجھ سے بہت اچھے ہزاروں لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عباس تابش سے سیکھا ہے جنہوں نے ان کو پڑھتے ہوئے دیکھا غزل کے خاص مزاج سے لے کر سلام کے خاص مزاج سے لے کر میں دو مصروں کے ساتھ دعوت دے رہا ہوں کہ دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد دیکھ کیسے دھل گئے ہیں گریہ و زاری کے بعد آسمان بارش کے بعد اور میں ازاداری کے بعد آسمان بارش کے بعد اور میں ازاداری کے بعد میں ملتمس ہوں جنابِ عباس طابش سے آئیں آج کی اس مسالمہ کے حرفِ آخر شکسیت ہیں اور انہی کے کلام پر آج کی مجلسِ مسالمہ کا اقتدام ہوگا جنابِ عباس طابش بہت شکر بزار ہوں میں برادرِ عزیز محسن زہدی صاحب کا سخن قبیلہ کے تمام عراقین کا کہ اس محفل کا مجھے حصہ بنایا اور آج اس محفل میں پڑھا گیا ایک نصرہ میں اپنی عفیت بیان کرنے کے لئے سنا دیتا ہوں لِللہِ الْحَمْدِ کے میں خیمہِ شبیل میں شکر کا مقام ہے کہ میں اس محفل کا حصہ بنایا میں کچھ ہریں چیزیں کچھ اشار ہوتے ہیں اسلام زیادہ وقت نہیں روں گا بیش کر دیتا ہوں ایسے تو کوئی ترکِ سکونت نہیں کرتا ایسے تو کوئی ترکِ سکونت نہیں کرتا ہجرت وہی کرتا ہے جو خید نہیں کرتا ہجرت وہی کرتا ہے جو خید نہیں کرتا برسہِ مخدومِ عالم کی تیاری نہ ہو برسہِ مخدومِ عالم کی تیاری نہ ہو وہ کوئی گھر ہے جہاں خرشِ ازاداری ہے برسہِ مخدومِ عالم کی تیاری نہ ہو وہ کوئی گھر ہے جہاں خرشِ ازاداری نہ ہو وہ کوئی منزل ہے جس کو کربلا کہتے ہیں وہ کوئی منزل ہے جس کو کربلا کہتے ہیں وہ کوئی رستہ ہے جس میں کوئی دشواری ہے برسہِ مخدومِ عالم کی تیاری نہ ہو برسہِ مخدومِ عالم کی تیاری نہ ہو وہ کوئی منزل ہے جس کو کربلا کہتے ہیں وہ کوئی رستہ ہے جس میں کوئی دشواری نہ ہو سباہِ اللہ ثابت حسین و منی سے رتبہ حسین ثابت حسین و منی سے رتبہ حسین کا ثابت حسین و منی سے رتبہ حسین کا خود کو حسین کہتا ہے نانا حسین نانا حسین ثابت حسین و منی سے رتبہ حسین کا خود کو حسین کہتا ہے نانا حسین اس گھر سے میرے پاس ہٹکتا نہیں مرس میری مدد کو آتا ہے بیٹا حسین اس گھر سے میرے پاس ہٹکتا نہیں مرس میری مدد کو آتا ہے بیٹا حسین پڑتی رہے گی ایسے ہی لانت یزید پر قائم رہے گا ایسے ہی جلوہ حسین پڑتی رہے گی ایسے ہی لانت یزید پر قائم رہے گا ایسے ہی جلوہ حسین سورتِ حرفِ تحجی کی قسم ہے ہمکو سورتِ حرفِ تحجی کی قسم ہے ہمکو این سے ایش نہیں این خلم ہے ہمکو سورتِ حرفِ تحجی کی قسم ہے ہمکو اس کی تنگی کو تو غصت کے مقابل نہ سمجھ یہ جہاں حلقہِ زنجیر سے کم ہے ہمکو سورتِ حرفِ تحجی کی قسم ہے ہمکو سورتِ حرفِ تحجی کی قسم ہے ہمکو اہرِ غزلدق قیس کا بھیرانا چاہیے جو غم اجھے ہے اس کو عزا خانا چاہیے اجھے دیکھئے ہے جس کا انتظار خلق سے خلق قلق ہے اب آنا چاہیے اسے آ جانا چاہیے اے جس کا انتظار پلق سے خلق قلق ہے اب آنا چاہیے اسے آنا چاہیے ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر اب کوئی نہیں پوچھتا باز کہاں ہو ماں تھی تو مجھے رات نہیں پڑتی تھی باہر اب کوئی نہیں پوچھتا باز کہاں ہو اس طرح سرِ فرشِ عزا بیٹھی ہے تابش اس طرح سرِ فرشِ عزا بیٹھی ہے تابش جیسے یہ اداسی کسی مقتول کی ماں اس طرح سرِ فرشِ عزا بیٹھی ہے تابش جیسے یہ اداسی کسی مقتول کی ماں یوں تو شیرازہ جا کر کے بہم اٹھتے ہیں بیٹھنے لگتا ہے دل جنہیں قدم اٹھتے ہیں ہم تو اس رجل گہے وقت میں رہتے ہیں جہاں ہم تو اس رجل گہے وقت میں رہتے ہیں جہاں ہاتھ کٹ جائیں تو داتوں سے علم اٹھتے ہیں ہم تو اس رجل گہے وقت میں رہتے ہیں جہاں ہاتھ کٹ جائیں تو داتوں سے علم اٹھتے ہیں اور ایک شیرازہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے سے ذرا کان بہوا کر کے میرے سینے سے ذرا کان لگا کر دیکھو سانس چلتی ہے تو زنجیر زنی ہوتی ہے